اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آج نو دسمبر دوہزار بائی سے اور آج دن ہے جمعت المبارک کا ناظرین اکرام دنیا کے اندر امریکہ کا ورلڈ آرڈر پاش پاش ہو رہا ہے دنیا کے اندر امریکی ڈالر کی بادشاہت ختم ہو رہی ہے وہ امریکہ جو دنیا کے اندر پچھلے تیس چالیس سالوں سے حکومت کر رہا تھا اور پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے تھا آج وہ امریکہ پوری دنیا سے اپنا کنٹرول کھوتا جا رہا ہے چنانچہ مشرق وستہ کے ممالک سے امریکہ کو نکال دیا گیا ہے اور اسی طرح سے امریکہ یورپ کے ملکوں کے اندر بھی اپنی طاقت اور دب دبا اور روب کو کھو چکا ہے امریکی ریاستوں سے جو یورپی ریاستیں ہیں وہاں سے امریکیوں کو نکالا جا رہا ہے امریکہ نے اپنی فوجیں یورپ سے واپس بلانا شروع کر دی ہیں بتایا جاتا ہے یورپ کے لوگ جو تیراسی کروڑ کے لگ بگ ہیں یہ یورپی شہری یورپ کی عوام یورپ کے لوگ یہ امریکہ سے نفرت کرنے لگے ہیں یہی نہیں ناسوین اکرام امریکہ کے اندر حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ امریکہ کے اندر انفیلیشن ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے سیاسی طور پر رسہ کشی ہے امریکہ کی دو سو دھائی سو سالہ تاریخ میں کبھی اس سے پہلے اتنی انتشار اتنی نفرتیں امریکیوں کی عوام میں نہیں دیکھی گئی جتنی کہ اب دیکھنے میں آ رہی ہیں ٹرمپ ایک طرف ہے جو بائیڈن دوسری طرف ہے اور سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں ناظرین اکرام ماضی میں ہم دیکھتے تھے اب سے کچھ عرصہ پہلے تک کہ امریکہ کی ڈیموکریسی کی سیاست کی مثالیں دی جاتی تھی کہ جتنا وہاں پر تحمل ہے اتنا کہیں اور نہیں ہے وہاں جب ایک پارٹی کو ایک حکومت کو شکست ہوتی ہے یا ایک گروہ کو شکست ہوتی ہے تو وہ اپنی شکست کھلے عام تسلیم کرتا ہے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب امریکہ کی اندر جو بائیڈن زبردستی فوج کو پینٹاگون کو ایجنسیوں کو ملا کر میٹ ٹرم الیکشن جیت جاتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں ٹرمپ اس کو دھاندلی قرار دیتا ہے پچھلے پانچ سالوں سے امریکہ کی سیاست میں رسہ کشی چل رہی ہے ایک ایسی رسہ کشی جس کے بارے میں امریکہ کے محققین سکولرز دانشور دعوے کر رہے ہیں کہ آنے والے چند سالوں میں امریکہ کے اندر بترین خون ریزی ہونے جا رہی ہے سیول وار ہونے جا رہی ہے اور سیول وار کے لیے حالات اس قدر بڑھنا تیزی سے بدلنا شروع ہو چکے ہیں کہ امریکہ کے سابق صدر اوبامہ کو یہ بات کہنی پڑی کہ دوہزار چوبیس کا الیکشن امریکی تاریخ کا خونی الیکشن ہوگا اور جو میٹرم الیکشن ابھی ہوا ہے نومبر کے اندر اس حوالے سے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو یہ اندیا دینا پڑا کہ سرخ لہریں چل چکی ہیں یعنی خون کی لہریں اور خون کی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی ہیں وہ لگ بات ہے کہ آرزی طور پر اس معاملے کو تھنڈا کیا گیا ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر امریکہ اپنی طاقت کھو رہا ہے مختلف امریکہ کے اتحادی امریکہ سے الگ ہو رہے ہیں سب سے بڑا اتحادی امریکہ کا وہ مشرق وستہ کے اندر عرب دنیا تھی عرب دنیا کے جو گلف نیشن ہیں یعنی جنہیں چھے عرب ممالک کہا جاتا ہے جو پیٹول اور گیس سے مالا مال ہیں مادنیا سے مالا مال ملک ہیں یہ چھے ریاستیں یہ امریکہ کی اتحادی تھی آج ہی امریکہ کے بلوک سے نکل چکی ہیں اور نکل رہی ہیں چنانچہ سعودی عرب یو اے کتر باہرین کوئیت امان یہ جو چھے گلف نیشن تھیں یہ امریکہ کے بلوک سے نکل کر یہ چین کے بلوک میں جا چکے ہیں اور چینیوں کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں اور چین دنیا کے اسی ملکوں میں امریکی کمپنیوں کو امریکیوں کو نکال کر وہاں پر غلبہ حاصل کر چکے ہیں چنانچہ اس وقت میرے سامنے یہ رپورٹ ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں چائنہ نے ایک سو کے قریب خطرناک فوجی اڈے بنا لیے ہیں جاسوسی کے اڈے بنا لیے ہیں فوجے تک لگا دی ہیں ہتیار اور جاسوس تک لگا دی ہیں ان کو نام دیا گیا ہے پولیس سٹیشنز کا جی ہاں امریکہ تو دنیا کے اندر فوجی اڈے بناتا تھا لیکن چین فوجی اڈوں کے بجائے پولیس سٹیشن بنا رہا ہے جو فوجی اڈوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں یعنی امریکہ کے فوجی اڈوں کا دنیا کو پتا تھا کہ ریاض کے اندر یو اے کے اندر دبائی میں باقی جگہوں میں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں مثلا پاکستان سے امریکہ نے فوجی اڈے لے کر افغانستان کو مارا ہے لیکن چین کے جو فوجی اڈے ہیں وہ خفیہ ہیں چین کے ان فوجی اڈوں کو پولیس سٹیشن کا نام دیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے سو ملکوں میں سو کے قریب جو خطرناک چین کے پولیس سٹیشن ہیں وہ بنائے گئے ہیں جن میں یورپ کی کئی ریاستیں ہیں یعنی سویڈن، فنلینڈ، ہولینڈ، ڈنمارک، نوروے، کینیڈا جیسے ملک کے اندر بھی پولیس سٹیشن ہیں اور یہ سو سے بھی زیادہ ہیں اور یہ پولیس سٹیشن بنیادی طور پر وہاں چین نے بنائے ہیں اور ان کے اندر چینی جاسوس ہیں چین وہاں پر اپنی نظریں ان ملکوں پر رکھنے کے لیے اس طرح کے فوجی اڈے بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پر نظریں رکھے ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس حوالے سے مختلف ملکوں کے اندر شدید تحفظات پیدا ہو چکے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ چین کے مقابلے میں وہ شکست کھا چکا ہے اب مختلف ملکوں میں جو چین نے جاسوسی کے یا پولیس سٹیشن بنائے ہیں یا فوجی اڈے بنائے ہیں اب یہ ان ملکوں کے اندر رضا مندی سے بنائے ہیں کچھ ملکوں میں رضا مندی سے اور کچھ ملکوں میں انہوں نے خفیہ طور پر بنائے ہیں لیکن یہ بات تیہ ہے کہ اکتیس بتیس ٹریلین ڈالر کے کرزوں کا حامل امریکہ اب دنیا کی بادشاہت نہیں کر سکتا ہے بتیس ٹریلین ڈالر امریکہ کہاں سے دنیا کو ادا کرے گا امریکہ کے اندر امریکہ کی ڈالر کی بادشاہت اگر آج مکمل طور پر ختم ہو جائے تو امریکہ فوری طور پر دیوالیا ہو جائے امریکہ کی مسنوعی ترقی ہے یہ دھوکے بازی پر مشتمل ترقی ہے بتایا جاتا ہے کہ امریکہ نے سب سے زیادہ کرزہ جاپان سے لیا ہوئے پھر چین سے لیا ہوئے یہاں تک کہ چین بھی امریکہ پر قابض آ رہا ہے والد بات ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان اس وقت تجارتی جنگ ہے مسنوعات کی جنگ ہے یعنی ٹیکنولوجی کی جنگ ہے چین کی بڑی بڑی کمپنیوں کو امریکہ بین کر رہا ہے اپنی بڑی بڑی فرمز کو اپنی بڑی بڑی کمپنیوں کو چائنہ سے نکال کر مختلف ملکوں میں لائے جا رہا ہے لیکن یہ اقدامات یہ چیزیں امریکہ کو بادشاہت کے طور پر قائم مزید نہیں رکھ سکیں گے اور اس سے چین کی بادشاہت مزید نہیں رکھے گی تو بھارہ لازوین اکرام اب جو سعودی عرب کے درمیان اور چین کے درمیان اربوں ڈالر کے معاہدے ہوئے ہیں جی سی سی کنٹریز اور چائنہ کے بھی جو معاہدے ہوئے ہیں اس سے امریکہ کی بادشاہت ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوسری طرف اس وقت میرے سامنے ایک اور روپورٹ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی اندر امریکہ نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے اربوں ڈالر کا ایک نیا جو دفاعی بجٹ ہے وہ تیار کر لیے ہے آٹھ سو پچاس ارب ڈالر سے زائد کا نیا دفاعی بجٹ بنایا گیا ہے جس میں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی بھاری اور خطیر رکم رکھی گئی ہے بتایا جاتا ہے کہ چین کے مقابلے میں تائیوان کو جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور تائیوان کو اربوں ڈالر کا اصلحہ امریکہ آنے والے چند مہینوں میں چند سالوں میں فراہم کرے گا اس وقت میرے سامنے ایک روپورٹ ہے کہ تائیوان کو آنے والے دو تین سالوں میں تقریباً دس ارب ڈالر سے زائد کا اصلحہ امریکہ فراہم کرے گا اور اسی طرح سے جاپان کو آسٹیڈیا کو بھی امریکہ اپنی طاقت اپنی ٹیکنولوجی اور اپنا اصلحہ وغیرہ فراہم کرے گا تاکہ وہ چین کا مقابلہ کرے ساؤتھ کوریا کو بھی فراہم کرے گا تو اس وقت امریکہ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے چین کو تائیوان کے ساتھ جنگ میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہے ساؤتھ چائنہ سی کے اندر امریکہ کے باہری بیڑے موجود ہیں جنوبی کوریا کے اندر امریکہ کے جنگی جہاز موجود ہیں آسٹیلیا کے اندر امریکہ نے اپنے بی فیفٹی ٹو بمبار تیارے لگا رکھے ہیں جاپان کے اندر ویسے ہی امریکہ کے فوجی اڈے ہیں وہاں پر بھی بمبار تیارے کھڑے ہوئے ہیں تو جس طرح سے روس کو بتایا جاتا ہے کہ چین کے اندر جو مختلف طرح کی بغاوت ہے اس بغاوت کے پیچھے بھی امریکہ ہے مغربی طاقتیں مل کر وہ چین کے اندر لڑائی کروا رہی ہیں انتشار اور فساد اور بغاوت پھلا رہی ہیں تاکہ چین اندرون خانہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے چینی صدر شیجن پنگ کے خلاف خوب پیسہ میڈیا پر لگایا جا رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ چینی صدر شیجن پنگ کے اقدامات سے چینی عوام نالہ ہیں چین کے جسوبہ سنگ کیان کے مسلمان ہیں ان پر ظلم ہوتا ہے تشدد ہوتا ہے ان پر زبردستی فیکٹیوں میں کام کروائے جاتے ہیں ان پر زبردستی مختلف طرح کے ٹارچر کیا جاتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن بہرحال چین اور امریکہ کے بھی جو ٹکر کی لڑائی ہیں اس لڑائی کے اندر امریکہ ہار رہا ہے اور چین جیتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ویڈیو عام کر دیں مسید اسرن کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ خبروں کی دنیا کے نام سے ہے اسے خود بھی فالو کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے یا صدیجی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ